رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے یہ آپ نے یہ کونسی فالتو بات کر دیا آپ نے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہر اسکول کی ہر کالیج کی ہر ملک کی پہچان ہوتی ہے میں ایک ہندوستانی ہوں جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں کیا ہوتا ہے میرے پاسپورٹ مسلم تو ہوں ظاہر اور ہون لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈنٹی شناخت کرتا ہے اور جب میں بہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں آپ کہاں سے انڈیا سے میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان ہے اور اگر Canon میں بہتار ف securely میرا �الیج experimenting میں ہوں میرا ایڈریس میری پہچان ہے میں اس کالیج کھا ہوں کالیج کو ہوں کالیج میں بھی کونسی ہاؤز میں ہیں مختلف بچوں گروپس ہوتے ہیں میرے جانچے دیچے بھی بہچ لگافتا ہے یا میری کیپ بتاتی ہے یا میرا فلاک جس کے پیچھے میں چلتا وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤز والے چلتا ہے انڈیا اولمپکس میں چلا گیا کیسے پچانتے ہیں انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ تھے انڈیا جو کی بلو کوٹ میں ہوتے ہیں ہر جگہ انڈیا کے جو پہچانے ہیں بلو کوٹ ہے ان کا کرکیٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنتے ہیں تو آرہ ہاں انڈیاں سے پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلاغ ہے ان کا ایک فلاغ ہے اپنا ملک اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے ان کا ہومی پہچان کلر کی ہوں گے تو ڈارک گرین ہے انڈیاں کی بلو ہے ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈیاں کا بلو ہے برڈیش اس کا مرون ہے تو ان کا اوفیشل کلر مرون ہے وہ ہی پہنیں گے جب وہ پہنیں گے تو پاسپور اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو بھی تو وہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ برٹش ہے یہ فلیپائن ہے ٹھیک ہے یہ انڈونیشن ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے تو اسی طرح دہاڑی سرید پہچان ہوتی ہے کہ یہاں ہی مسلمان ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی حالانکہ وہ مسلمان ہیں پہچان نہیں ہو رہی نا سکول کا بیج اتنا سا ہوتا لیکن پہچان نہیں جاتا کہ بچہ کہاں کا ہے پاسپورٹ اتنا سا پہچان ہوتی انسان کون ہے تو امت مسلمان کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابیت کی وہم میں سے نہیں ہے اس لئے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمان سے جس نے ہم سے الگ مشابیت اختیار کی جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا مشابیت وہ ہم میں سے نہیں نہ یہود کی مشابیت کرو نہ نصارہ کی مشابیت کرو نہ ہی کرشن کی جیسا بنو نہ ہی جیوس کی جیسا بنو دیکھیں تو نام کٹوانے کا باعث اسی طرح دوسری خوموں میں اعلان ہے دوسری خوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے دیکھیں آپ ایک مجمع میں ہیں دنیا کی کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں کہ مسلمان ہیں without any doubt without any second thought یہود نصارہ اور اسی طرح ہندو یہ لوگ بھی داڑی رکھتے ہیں لیکن ان کی داڑی اور میری داڑی اور ایک مسلمان کی داڑی میں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان ہے اور ایک سی کی بھی داڑی رکھتا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ سمجھے رہے آپ پہچان ہوتی ہے تو یہ میری علامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہا بی قوم فہوا من پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابعت مت کرو اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابعت کریں گا فہوا من اس کا شمار اسی میں ہوں گا اس لئے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے